بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے امور کا فیصلہ نفس شابان کی رات کر دیا جاتا ہے اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سرانجام دیں گے حضرت علی المرتزہ کرم اللہ وجہ الكریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جب بندہ پندرہ شابان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت کروں پندرہ شابان المعظم جو مانگو گے ملے گا دولت مغفرت رزق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالی غروبِ آفتاب کے بعد اپنی شان کے لائق آسمانِ دنیا پر آ جاتا ہے اور فجر تک آسمانِ دنیا پر بندوں کے قریب رہتے ہیں اور ساری رات ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال پورے کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشتے ہیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کو مصیبت دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرک کنا رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آنکھ سے آزاد فرماتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ